میری دعا ہے کہ ان سے بہت کام لے اپنے دین کا اور ان کو دین اسلام کا چشمہ صافی فرمائے اللہ مانفیدہ حسین رزوی لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی مجمع میں اگر ان کی دستار ہوگی تو بڑا شاید ان کے لیے عزاز ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے بڑے بڑے ہیں مگر کسی مدرسے کا اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہوگا اتنی بڑی کانفرنس ہوتی ہوگی اور جس مدرسے میں لوگوں نے کہا کہ ان کی دستار نہیں کریں گے ارے آج حضرت عثمان غنی کی کانفرنس میں کس عظیم موقع پر سیدوں نے علماء نے جن چاہتوں کے ساتھ دستار کی ہے یہی عزاز ہے علماء فدہ حسین کا اور یہ فرض تھا ہمارا کہ ایسے عالم دین کے حصلہ افضائی کرنا جس کو لوگ آنکھیں نکالتی ہیں تُو نے کیا لکھا تُو نے یہ لکھا تُو نے وہ لکھا آپ نے جو لکھا صحیح لکھا لوگ کہتے ہیں بڑی سختی کیے آپ نے اچھا کیا ہے اب نہیں سختی کروگے تو کب سختی کروگے جوانی سختیاں کرتے ہیں سختی وہی کرتا ہے جس میں سختی ہوتی ہے کب سختیاں کروگے جب سختی رہے گی نہیں کرو سختیاں یہ سختیاں ہوں گی تو سب سختیاں ختم ہوں گی پوچھتا ہوں جو سارے چار من کا شوگر کا لاشا ہے میں اس سے بھی پوچھوں گا اس کے چیلو چانٹوں سے بھی پوچھتا ہوں بتا تُو کیا لگتا ہے برعنویت کا کہتا ہے لیکن نعرہ رسالت کے بعد متصل بات نعرہ رسالت کے متصل بات نعرہ حیدری لگانا رافضیوں کی فکر کو پروان چڑھانا ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ لکھیوں ہی کتاب اب اس کتاب پر اس فکرے پر جس جس مردود نے تقریج لکھی ہے میں اسے پوچھتا ہوں کیوں کہ تُو نے گستا کی کہاں کہاں نہیں کی حضور قبلاء عالم سلطان العرحیر محرِ علی کا نورِ نظر بابو جی کی بارگاہ میں یہ نعرہ اسی طرح لگے تمہارے جیسے لاکھ پی رہا جائیں بابو جی کی جدی بے قربان مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے باپ دادا یہ شیعوں کو پروان جڑھاتے رہے نیرہ حضری لگا کر یہ کہا رہا ہے تحقیق کا جو ٹائٹل ہے بھئی یہ مباسی نہیں ہے ہم مانتے ہیں بات یہ کہی کہی اور آپ لوگ گواہیں ٹی وی پر یہ بات کہی گئی انگلینڈ پر یہ سنی آپ نے بات آگے آئیے اب صرف یہاں پر نہیں رکا جب بندہ پاگل ہو جائے نا جس کو وہ ہلکا کتا لڑ جائے پھر اس کو نہ اپنی ماں کا پتہ لگتا ہے نا باب کا آہ شکریہ